فَلْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنِيَا بِالْآخِرَ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَصَوْفَ نُقْتِيهِ عَجْرٍ عَظِيمًا تو اللہ کی راستے میں لوگوں کو لڑنا چاہیے جو آخرت کے سواب کے عوض دنیا کی زندگی فرخت کر چکے وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبَ فَصَوْفَ نُقْتِيهِ عَجْرِ عَظِيمًا اور جو اللہ کی راستے میں جنگ کریے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہم ان قریب عُسْرِ عَجْرِ عَظِيمًا اتا فرمائیں گے اب مسلمانوں کو جہاد کی ترگیب دی جاری ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے کیونکہ وہ آخرت کے ثواب کے بدلے میں اپنی زندگی فرخت کر چکی ہیں آخرت کے ثواب کے بدلے میں اپنی زندگی جو ہے وہ فرخت کر چکی ہیں تو مسلمانوں کو لڑنا چاہیے تو ان کو جہاد کی ترگیب دی جاری ہے کیونکہ کون شخص ہے جو اپنی زندگی کو خرج کرنا چاہتا ہو کہ میں اپنی زندگی کو خرج کر دوں اپنی زندگی دے دوں جانسے لیکن جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس زندگی کی جو نعمت ہے وہ محدود ہے وقتی ہے بہت ہی کلیل ہے بہت ہی تھوڑی ہے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہاں کی خوشی تو چند دنوں کی ہے پانی کے برطن میں ایک اگر وہ جو بلبلہ آتا ہے اوپر اور ایک سیکنڈ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس سے بھی کام ہے اس کو بھی کوئی نسبت نہیں اس زندگی سے آخرت کی زندگی سے یہاں کی خوشیاں نہ ہونے کے برابر ہیں ہیں ہی نہیں اور جو ہیں وہ وقتیں ہیں اور سب ایک دنیاوی تماشا ہے دنیا کا تماشا ہے آخرت کی نعمتیں نہ ختم ہونے والی ہیں آخرت کی برکتیں نہ ختم ہونے والی ہیں آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہیں آخرت کی خوشیاں نہ ختم ہونے والی ہیں آخرت کا آرام اور آسائش نہ ختم ہونے والے آخرت کی راحت نہ ختم ہونے والی ہے یہاں کی زندگی تو چند کتنی میکسیمم ساٹھ سال ستر سال اسیس سال سو سال آخرت کی زندگی تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے تو جب اس کو یہ پتا ہو کہ آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے آخرت کی برکتیں آخرت کی نعمتیں آخرت کا آرام اور آسائش آخرت کا رسک آخرت کی دولت آخرت کی برکت آخرت کی خوشیاں کبھی ختم نہیں ہونے یہاں تو آپ کو اگر دو آپشنز دی جائیں کہ ایک دن کی خوشی لینا چاہتے ہو ہزاروں سالوں کی تو بہت دور کی بات ہے یا ایک سال کی خوشی لینا چاہتے ہو ظاہر ہے آپ کہیں گے ایک ہزار ایک سال کی تین سو پیسٹھ دن مجھے اچھی ہیں بنسبت ایک دن کے جونسہ آخرت کی نعمتیں تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں تو اب مسلمانوں کو اب جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آخرت کے سواب کے بدلے میں اپنی دنیا کی زندگی تو یہ فروخت کر چکے اللہ کی ہاتھوں میں تو جب انسان کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آخرت کی نعمتیں ایسی ہیں یہ تو صرف سمندر کو جو ایک کترے سے ایک کترے کو جو سمندر سے نسبت ہے اس دنیا کی نعمتیں برکتیں راحتیں آرام اور خوشی اس کے بالکل بھی برابر نہیں ہیں وہ ایک کترے کو جو سمندر سے نسبت ہے اس کو تو وہ نسبت بھی نہیں ہیں تو پھر یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ ویسے بھی پھر وہ خوشی خوشی اور جو ویسے ہی اللہ کی رضا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے اوپر سر تسلیم خام میں ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے تو پھر وہ خوشی سے آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان کو پسند کرتا ہے اور اس زندگی سے وہ محبت نہیں کرتا اس لئے ترغیب دی جا رہی ہے جہاد کی تو اللہ پاک نے جیسے کہ فرمایا کہ مسلمانوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیے تو تم نے اللہ سے جو سودا کی ہے خوش ہو جاؤ یہ کمال کا سودا ہے خوش ہو جاؤ تو اگر تم جنگ میں شہید ہو بھی گئے تو اللہ کے راستے میں شہادت کے جو فضائل میں نے بیان کیے تھے پچھلے دنوں میں ایسا عجر ہے کمال عجر انبلیوبل عجر ہے جنسا اگر تم غالب آگئے تو آخرت کی نعمت بھی ملے گی اور دنیا کا بھی جو مال اسباب مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے گا وہ بھی تمہیں ملے گا تو اس لئے اللہ پاک نے فرمایا فَلْ يُقَاتِلْ فِي سُبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو لڑنا چاہئے اللَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا بِلْآخِرَا جو آخرت کے سواب کے عوض دنیا کی زندگی فروخت کر چکی ہیں وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ اب وہ قتل کر دیا جائے یا جنگ میں فتح ہو جائے غالب آ جائے فَصَوْفَنُقْتِهِ عَجُرًا عَظِيمًا تو ان قریب انہیں عجرِ عظیم ملے گا اور آخرت کا بھی اور دنیا کا بھی اس صورت میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوئے کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے کیا ہوگے تمہیں جنگ نہیں کرتے وَالْمُسْتَضْعُفِينَ مِنَ الْوِجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِن حَاظِهِ الْقَرِيَةِ ظَالِمِ اَحْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلَيَّمْ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرُهَ تو مسلمانوں تمہیں کیا ہوگیا اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے حالانکہ بعض کمزور مرد عورتیں بچے تمہیں نہیں پتا دعا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے یعنی جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے پیچھے تو میں نہیں بتا ہوں میں مرد بچے کمزور دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں وَجْوَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ وَلِيَّمْ وَجْوَلْ لَنَا مِلْ لَدُنْكَ نُصِيْرَوَا اور ہمارے لئے اپنے پاس سے کوئی کارساز بنا دے کوئی راستہ بنا ہمارے لئے اور کسی کو اپنے پاس سے ہمارا مددگار بنا دے تو اب اللہ پاک جو ہے فرما رہا ہے کہ بھئی تو میں نہیں معلوم کہ جو لوگ مکہ مکرمہ میں ہیں وہ تو یہ دعایں کر رہے ہیں کیا سوچ رہے ہو کس چیز کے انتظار میں ہو جنگ کے لئے تیار کیوں نہیں ہو جاتے تو مکہ مکرمہ میں کئی مرد بشمار عورتیں بچے جو اسلام قبول کر چکے ہوئے تھے اب جو مکہ مکرمہ میں کافر تھے اور منافق تھے انہوں نے ان کو سخت پریشان کیا ہوا تھا اب نہ تو وہ ہجرت کر سکتے تھے کمزور تھے بچے تھے عورتیں تھیں اور نہ انہیں وہاں پر کوئی مکہ مکرمہ میں امن و سلامتی تھی اب وہ ان لوگوں کے ظلم برداشت کر رہے تھے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا الہ العالمین ہماری مدد فرما اور ہمیں ان کافروں اور منافقوں کے چنگل سے بات نکال ہمیں ان سے چھڑا دے مالا اے کریم تو اب اللہ تعالی مسلمانوں کو اپنے ان بھائیوں بہنوں بچوں کمزوروں کی مدد کی ترقیب دے رہا ہے اور پھر وہ دن آیا جب تاجدار دو جہاں شہ صوار اللہ مکہ مالک زمین و آسمان روح کنفکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مکہ تل مکرمہ کے اوپر حملہ آور ہوئے دس ہزار جس کی حضور نے پہلے ہی خبر سنا دی تھی ان قریب مکہ فتح ہوگا دس ہزار سوابہ کرام کے ساتھ پھر حضور مکہ تل مکرمہ وہاں پر حملہ آور ہوئے اور اس روز مکہ نے اپنے بند دروازے کھول دیئے اور جتنے مغرور مکور اور متقبر سردار تھے ظالم سردار ان سب نے اب جب اسلام کی یہ شان و شوقت دیکھی جیسے کہ میں نے اس دن امانت کے ذکر میں ذکر کیا تھا حضرت عثمان بن طلحہ کا کہ انہوں نے حضور نے فرمایا کہ عثمان اس دن انہوں نے کہا کیا یہ خانہ کعبہ کی چابی کبھی ہم سے بھی کوئی لے سکتا ہے کیا اس دن قریش اور قریش کے سردار اور مکہ والے کے ظلیل ہو جائیں گے حضور نے فرمایا نہیں عثمان جس دن وہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اسے دن تو مکہ والوں کو اور قریش کے لوگوں کو اصل عزت حاصل ہوگی اور پھر میں جس کو چاہوں گا یہ چابی دوں گا جن سے اور اب وہ دن آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار سوابہ کرام مسلمانوں کے ساتھ جب آئے تو مکہ تلمکرمہ کے سارے دروازے کھول دئیے گئے اور متکبر اور مغرور اور ظالم سرداروں نے جب یہ شان اور شکت دیکھی جس شان اور شکت دس ہزار کے لشکر کہاں کبھی کوئی ایک حضرت علی کہیں حضرت ابو بکر صدی کہیں حضرت عمر فاروق کہاں اور آج دس ہزار لوگوں کے ساتھ حضور جن سے جب تشریف لائے تو ان وہ جو مسلوم لوگ تھے انہوں نے آزادی کا سانس لیا اور یہ حکم اب بھی ہے علماء فرماتی ہیں کہ یہ حکم اب بھی بدستور اپنی جگہ موجود ہے کہ جس زمین کے جس حصے میں بھی مسلمانوں کے اوپر ظالم اگر کوئی ظلم کر رہے ہیں تو دنیا کے دوسرے حصے کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ ان کو نجات دلائیں ان کو وہاں سے نکالیں جو ان سے تو آگے فرمائیں اللذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتی ہیں واللذین کفروا یقاتلون فی سبیل التعاہود اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتی ہیں ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتی ہیں اور کافر جو ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتی ہیں فَقَاتِلُوا عَوْلِيَا الشَّيْطَان تو اے مسلمانوں شیطان کے مددگاروں سے لڑو اب حکم ہو گیا لڑو اب نکلو اب جہاد کے لیے جو بھی شیطان کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی شیطانی ہیں لڑو ان سے اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا بے شک شیطان کا مقر جو ہے یہ کمزور ہے شیطان کا مقر کمزور ہے اب بتایا یہ جا رہے کہ جب مسلمانوں اور کافروں میں جنگ ہوتی ایک طرف مسلمان تھے اہلِ ایمان تھے دوسرے طرف کافر تھے جن کو شیطان کہا گیا ان میں منافق تھے تو اب کافر کس لیے لڑتے تھے اور مسلمان کس لیے لڑتے تھے کافر لڑتے تھے کہ دنیا کی دولت حاصل ہوگی بت پرستی کا نام اور پر جائے گا یا صرف اپنی قوم کی حمایت کے لیے لڑتے تھے اور پیش نظر ان کے دنیا کی دولت ہوتی تھے کہ دنیا کی دولت حاصل ہوگی لوگوں کی کمزوروں کی زمینوں پر قبضیں ہوں گے اور ہمارا نام ہوگا اور جس ملک پر بھی ہم قبضہ کریں گے اس کی زمین بھی اس کی دولت بھی اس کی مادنیات بھی اس کی ہتھیار بھی ہمارے جبکہ مسلمان جونسی ہیں وہ فقط اور فقط اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے اور دین کی سر بلندے کے لیے لڑتے تھے اور اس لیے لڑتے تھے کہ بد پرستی ختم ہو جائے کفر اور شر کا جو ظلم ہے یہ ختم ہو جائے کسی کو ناجائز پریشان یا تنگ کرنے کے لیے وہ نہیں لڑتے تھے اب اس آئے کریمہ کے اندر یہ فرمایا گیا جونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت کے اوپر مشکل نہ ہوتا دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں کوئی لشکر بھی ایسا نہ ہوتا کہ میں اس میں شامل نہ ہوتا یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاد فرض ہو جاتا ہے ایسے فرض ہو جاتا ہے کہ ہر کسی کو اس میں شامل ہونے اور بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کر دیا جاؤں اسی طرح ایک حدیث ترمزی شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے ماں سوائے اس شخص کے جو اللہ کی راستے اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرہ دیتے وفوت ہو جائے اس کا عمل قیامت تک بڑھایا جاتا رہے گا اور جہاد حضور نے فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ تمام گناہوں کا کفارہ ہر طرح کے گناہوں کا کفارہ ماں سوائے کہ اگر کرس کے سوا اگر اس نے کسی کا کوئی کرس دینا ہے کوئی پیسے یا کوئی چیز اس کی طرف کوئی واجب لدائے تو اس کے علاوہ تمام کے تمام گناہ اس کے معاف کر دی جاتی ہیں تو فرمایا اللہ کی راستے میں لڑتی ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتی ہیں اے مسلمانوں شیطان کے مددگاروں سے لڑو جو شیطان کے مددگار ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا بے شک شیطان کا مقر کمزور ہے صدق اللہ تعالیٰ بللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلیش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں موسیقی